السلام علیکم ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ شیپ کے اندر پکچر کو کیسے ایڈجیسٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جس ایریا کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایریا شیپ کے اندر شو ہو تو وہ ایریا ہم کیسے سیٹ کریں گے اس کے علاوہ اگر ہم شیپ کو روٹیٹ کرتے ہیں تو پکچر اس کے ساتھ روٹیٹ ہوتا ہے اور ہم چاہتے ہیں پکچر اس کے ساتھ روٹیٹ نہ ہو تو یہ ہم کیسے کریں گے اس کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لے اور ساتھ میں بیل آئیکن لازمی دبائیت تاکہ میرے ہر آنے والے ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے تو یہاں پہ میں نے ورڈ اوپن کیا ورڈ کے اندر اب مجھے ایک شیپ انسٹ کرنا ہے تو سمپل جاؤں گا انسٹ ٹائپ پہ اور یہاں سے مجھے ایک شیپ انسٹ کرنا ہے جیسے فور اگزامپل یہاں پہ یہ شیپ میں نے یہاں پہ انسٹ کر لیا انسٹ کرنے کے بعد اب اس کے اندر مجھے ایک پکچر رکھنا ہے اس کے اندر پکچر رکھنے کے لئے جائیں گے شیپ فل پہ اور اس کے بعد پکچر پہ جیسے ہم پکچر پہ کلک کریں گے تو یہ ہم سے پوچھے گا کہاں سے آپ کو پکچر لینا ہے اگر کمپیوٹر سے اٹھانا ہے تو فرام فائل آن لائن ہو تو سٹاک امیج سے یا آن لائن پکچر یہ دونوں آپ اگر آن لائن ہو تب آپ اٹھا سکتے ہو ویسے نہیں اور آئیکونز بھی اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے تو پھر آپ اٹھا سکتے ہو ویسے اٹھا نہیں سکتے تو پلال فرام فائل کروں گا فرام فائل کرنے کے بعد یہاں سے مجھے ایک پکچر سیلیکٹ کرنا ہے جیسی یہاں پہ یہ پکچر میں نے سیلیکٹ کر کے انسٹ کیا تو یہ پکچر یہاں اس کے اندر انسٹ ہو گیا انسٹ ہونے کے بعد اب اس پکچر کو مجھے اڈجیسٹ کرنا ہے تو سمپل اڈجیسٹ کرنے کے لئے جائیں گے پکچر فورمیٹ پہ اس کے بعد ہمیں جانا ہے کراپ پہ جیسی ہم کراپ پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ پوائنٹ سمیں مل جاتے ہیں اب اگر اس پکچر کو ہمیں بڑھانا ہے تو سمپل ہم یہاں سے ایسے بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد اب اس کو ہم یہاں پہ اپنے مرضی سے اڈجیسٹ کر سکتے ہیں ارجسٹ کرنے کے بعد اب باہر کلک کرنا ہے اب یہ اس شیپ کے ساتھ فکس ہو گیا فر اگزمپل جیسے ہی میں اس کو روٹیٹ کروں گا تو یہ اس کے ساتھ روٹیٹ ہو جائے گا لیکن میں چاہتا ہوں شیپ روٹیٹ ہو اور اس کے اندر جو پکچر ہے وہ روٹیٹ نہ ہو تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے پھر سے یہاں پہ جانا ہے ہمیں پکچر فورمٹ پہ جیسے ہم فورمٹ پکچر اوپن کریں گے اور یہاں پہ ہم جائیں گے فل پہ فل پہ جانے کے بعد یہاں پہ یہ فل ہے اگر فل اس طرح آف نظر آ رہا ہے تو پھر آپ یہاں سے اس کو کلیپس کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں سے روٹیٹ ویڈ شیپ اس سے ہمیں چیک اٹھانا ہے جیسی ہم چیک اٹھائیں گے تو پکچر اپنے اوریجنل حالت میں آ جائے گا اب اگر ہم اس شیپ کو روٹیٹ کریں گے تو پکچر اس کے ساتھ روٹیٹ نہیں ہوگا یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی موسیقی